اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین دور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک ایڈ وزنس اگ تو دوستو آج اس پیڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے ڈیلی ارننگ کرنے کے لیے کچھ ایسے پوٹنشل کوئن جنہیں اگر آپ اپنے ذہن سے تھوڑا سا فالو کر لیں تو آپ ارنگ کر سکتے ہیں ان سے ہنڈرڈ ڈالر تک ڈیلی کا لیکن اگر آپ کے پاس سرمایہ کی کمی ہے تو ان میں آج میں آپ سے کچھ انڈر ویلیو کوئن بھی شیئر کروں گا اور آپ ان سے ایزی لی آسانی سے بہت ہی یعنی کہ نورمل وے میں بھی اگر آپ ٹریٹ کرتے ہیں تو آپ چار سے پوائنٹ ڈالر ڈیلی ارن کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے دوستو کہ آپ کی مارکٹ کے اوپر گہری نظر ہو کیونکہ کرپٹو سے ارن کرنے کے لیے اگر آپ مارکٹ پہ توجہ نہیں دیں گے جو کہ پورا ذمہ داری کا کام ہے ساری چیزیں اگر آپ مجھ پہ جھوڑ دینا چاہتے ہیں یعنی اس ویڈیو کو دیکھ کر ہی آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ڈیلی ارننگ کر لی تو یہ آپ کی ہماکت ہے آپ کو مارکٹ کو ضرور ٹائم دینا پڑے گا کم از کم دن میں پانچ سے چھے بار آپ مارکٹ کے ساتھ اپنی بائنگ کو لے کر کے اٹیچ رہیں گے اور آپ نے اس ہاس مومنٹ کو بھی فالو کرنا ہے جس میں مارکٹ جو ہے فلیکچویٹ کر رہی ہوتی ہے تو آپ ڈیفنیٹلی میرے ان بتائے ہوئے کوئن سے ڈیلی کی بنیاد پہ انت کر سکتے ہیں کیونکہ ہم آپ کے لیے وہی کوئن لے کر آتے ہیں جو مارکٹ میں بہت زیادہ فلیکچویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور زیادہ تر وہ کام آپ کے تب آتے ہیں جس ویگ کی سمت سے یعنی کے ڈیریکشن سے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جیسے کہ کچھ عرصہ پہلے میں آپ سے ایویکس کوئن شیئر کر رہا تھا لہٰذا وہ ان دنوں کسی کام کا نہیں ہے فور دا ڈیلی ارننگ کے لیے تو اسی لیے آج میں آپ کے لیے جو پوائن لے کر آیا ہوں یہ ورک کریں گے نیکس ویگ تک تو دوستو انہیں آپ نے کیسے وائے کرنا ہے کیسے انٹری لینی ہے اس کے اوپر تفصیلاً بات کریں گے ان کی پرائیس لیمٹ پر جا کر کے اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بروقت ملتی رہے اور کوئی بھی نیوز آپ سے مش نہ ہو تو آپ نے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک ضرور کر دینا ہے اور ہمارے دوسرے چینل المکہ ٹیک بائی عثمان حسین کو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا اس کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو پڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف اگر آپ ان کرنا چاہتے ہیں ڈیلی کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے آپ سے ایکس ٹی ایم کوئن یعنی کہ ٹورم کوئن ٹی او آر یو ایم اس کے نام کا ایک اور کوئن بھی مارکٹ میں بجود ہے گلتی سے اسے بائی مت کر لیجے گا نائن سکسٹی فلال اس کا رینگ ہے اٹھارہ سنٹ میں یہ بائی کرنے کا ویلیبل ہے لیکن آپ نے اسے سکسٹین سنٹ کی لیمٹ لگا کر کے بائی کرنا ہے اور سکسٹین اور نائنٹی کے تنمیان یہ کوئن جو ہے فلیکچویٹ کر رہا ہے اور ذہن میں رکھئے گا کہ یہی اس کی فلیکچویشن ہوتی ہے اگر آپ اس میں تھرٹی یا فورٹی ڈالر سے انٹری لیتے ہیں تو آپ اس میں ڈیلی کی بنیاد پر آٹھ سے دس ڈالر ان کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے وہ کوئن آپ سے شیئر کیا ہے جو بہت ہی زیادہ انڈر ویلیو ہے اور ان دوستوں کے لیے بہت ہی زیادہ پرفیکٹ رہے گا جن کے پاس سرمایہ کی کمی ہوتی ہے تو دوستو یہاں پر میں آپ سے اس کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم فالو کریں اسے تو اس نے ہمیں لاسٹ ون منت سے جو فلیکچویشن دی ہے وہ ہے تھرٹی فور سنٹ کی یہ تقریباً ایک مرتبہ تھرٹی فور ایک مرتبہ تھرٹی ٹو اور دو مرتبہ تھرٹی فور کی پھر ہائی لگا چکا ہے لاسٹ منت میں اور فلیکچویشن کرتا ہے یہ دوستو ٹوینٹی ایٹ سے ایٹین سنٹ تک کی اور ابھی ہمیں اونلی ایٹین سنٹ میں بائی کرنے کا ویلیو ہے تو آپ نے اس میں انٹری لینی ہے سولہ سنٹ میں جتنی آپ کی برداشت ہو اتنے پیسوں میں آپ انٹری لے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں پچاس ڈالر سے ہی انٹری لیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئن اپنے آل ٹائم لو پر آ چکا ہے لیکن آپ نے اس میں انٹری ضرور لینی ہے سولہ سنٹ میں اور ایکیورٹلی یہ آپ کو لازم ڈیلی کی بنیاد پر پروفٹ دے گا لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مارکٹ کو ایز ویٹیز روٹین میں واج کریں دن ادروائز آپ مارکٹ سے ان نہیں کر سکتے یہ آئیڈیا آپ کے لیے بلکل بکار ہے کہ آپ کرپٹو سے ڈیلی ان کر سکیں اب بات کر لیتے ہیں جلدی سے سیکنڈ ون کوئن کی دوستو آپ بات کر لیتے ہیں سیکنڈ کوئن کی جو ڈیلی اننگ کے لیے آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتا ہے نام ہے اس کا لونہ اور سیونٹی سکس پوائنٹ تھٹی سکس میں یہ ابھی بائی کرنے کو اویلیبل ہے لہذا اس میں آپ نے انٹری کیسے لینی ہے اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے لو ہائی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ اس نے جو لو لگایا ہے وہ تقریباً سیونٹی تھری ڈالر کا لگا دیا ہے اور ہائی اگر بات کریں تو سیونٹی نائن پوائنٹ ففٹی ون ڈالر کا یہاں پر ابھی بھی اس میں ہمیں ٹو پوائنٹ سکسٹی کا ہائی دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر میں آپ سے اس کا سیونڈے کا چارٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں دوستو تو یہ تقریباً ففٹی ڈالر سے اپنی ہائٹ پکڑ رہا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا ایک مرتبہ پھر سے سکسٹی کو ہاتھ لگانے کے بعد یہ دوبارہ ففٹی ٹو یعنی کہ ففٹی تک آتا ہے پھر یہ ہائٹ پکڑتا ہے اور ہم نے ظاہری بات ہے اسی کوئن سے ارننگ کرنی ہے جو فلیکچویٹ کرتا ہے مارکٹ میں اور اگر ہم آج کے دن کی جسٹ بات کریں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے سیونٹی نائن سے یہ صرف چوبیس گھنٹہ کا جو چارٹ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ اوپن کر رکھا ہے تو یہ چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ سیونٹی نائن کو ٹچ کرتا ہے اور سیونٹی سیونٹ پھر یہ یہاں سے ہائٹ لیتا ہے سیونٹی نائن کی دوستو تو یہ لاسٹ سیونٹی سکس تک آتا ہے اور لاسٹ لو اس کا جو آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے وہ سیونٹی فور پوائنٹ ففٹی سنٹ کا ہے اور پھر ہائی لگاتا ہے اپنا سیونٹی نائن کا تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ اس کوئن میں آپ نے ضرور ٹریٹ لینی ہے اور میں اسے بائنگ کا جس کا فریم بتاؤں گا آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے ایکورڈنگ ٹو تا مارکٹ آپ اس میں سیونٹی ون ڈالر میں انٹری لے کر دیلی کی بنیاد پر ارننگ کر سکتے ہیں اس کے موجودہ پرائز پر آپ انٹری مت لیجے گا اور ساتھ مارکٹ کیش پر بھی نظر رکھئے گا آپ بڑھتے ہیں جلدی سے تھرڈ ون کوئن کی طرف فرنڈز اب بات کر لیتے ہیں تھرڈ ون کوئن کی نام ہے اس کا بیٹ کوئن کیش رینک ٹرینٹی فائیو تھری سکسٹین میں ہمیں بائی کرنے کو اویلیبل ہے آپ نے اس کوئن میں انٹری لینی ہے ٹو نائنٹی ایٹ میں اور اس کے لو ہائی کی بات کریں تو تین سو ساتھ سے تین سو بیس کا یہ ہائی لگا چکا ہے یعنی کہ تری سیرو سیون انٹری ٹو نائنٹی اس کا جو ریٹ رہا ہے لاسٹ چوبیس گھنٹوں میں تو اس کوئن کی دوستو خاصیت یہ ہے کہ بہت زیادہ فلیکچویٹ کرتا ہے بیس سے پچیس ڈالر کی آپ ڈیلی اس میں سے ارننگ کر سکتے ہیں مارکٹ کو واش کرنے کے بعد لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اسے بائے اسی ٹائم فریم پہ کرنا ہے جس کی میں نے آپ کو ویڈیو میں ریکویسٹ کی ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے مارکٹ کریش کو واش ضرور کرنا ہے اگر آپ مارکٹ کو واش نہیں کر سکتے تو دوستو میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس سے ہرنی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ آپ کے سامنے میں نے اس کا ونڈے کا چارٹ اوپن کر رکھا ہے کہ یہ دن کا آغاز لیتا ہے اپنے جو جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مارکٹ جو ہے وہ ریفریش لیتی ہے پاکستان کے رات کے دو بجے اس وقت کی ریفریش کی ٹائمنگ بتا رہا ہوں تو یہ تین سو پندرہ سے اپنے دن کا آغاز کرتا ہے تین سو آٹھ پہ یہ چلا جاتا ہے اس کے بعد اس نے تین سو انیس تک کا ہائی لگایا یہاں تک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ کو پتا چل سکے کہ آپ نے انٹری کیسے لینی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین سو اکیس تک کے ہائی کو لگا کر اس وقت یہ تین سو پندرہ پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہاں پر یہ ابھی ایک ٹائم یہ بھی تھا کہ یہ تین سو بارہ پہ جا چکا تھا تو دوستو ہمارے آج کے سبھی کوئن میں سب سے زیادہ پوٹینشل کوئن بٹ کوئن کیش ہے اس سے ارننگ کرنا بہت ہی آسان ہے لیکن رسک بھی بہت زیادہ ہے تو دوستو آپ نے مارکٹ کو اسی طرح فالو کرنا ہے جو میں نے آپ کو ٹائم فریم دیا ہے اور ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں آ کر کے کہ آپ نے اس کوئن سے کتنی ارننگ کی بیکوز آئیم آلسو ارننگ بیڈیس کوئن اور لاسٹ میں بات کر لیتے ہیں فورت مائن کوئن کی دوستو اس مارکٹ میں جو صورتحال چل رہی ہے اس میں ڈیلی ارننگ کے لیے ایس ایل پی سے بہتر اس وقت کوئن کوئی نہیں ہے غور کیجے گا ڈیلی ارننگ کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اسے بائی کر کے دو مہینے تین مہینے کے لیے بیٹ جائیں اس لحاظ سے بھی اس کا فیوچر بہت اچھا ہے لیکن کچھ دوست یہاں پر نقصان میں ہوں گے وہ یہ کوئن سنتے ہی شاید بڑ بڑا بڑا بھی اٹھے ہوں لیکن ذہن میں رکھئے گا کہ یہ کوئن ڈیلی ارننگ کرنے کے لیے آج کل بہت ہی زیادہ پروفٹ دے رہا ہے اس میں سے بہت دوست آج کل ڈیلی کی بریاد پر انڈ کر رہے ہیں لہٰذا ابھی فیلال کے 3.80 کے لو میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں دوستو کہ اگر آپ نے اس میں انٹری لینی ہے تو یہاں پر 0.1 ہو اور یہاں پر 96 کی جگہ 75 ہو اور آپ اس میں انٹری لینی جگہ ہے یعنی کہ 0.1 75 میں آپ اس میں انٹری لینی ہے اور آپ اس میں ڈیلی کی بنیاد پر انڈ کر سکتے ہیں مزید اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ سے چارٹ شیئر کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ریورسل کتنا زیادہ ہے جس کوئن میں دوستو ریورسل ہوتا ہے وہ کوئن آپ کو بہت زیادہ پروفٹ دیتا ہے تو اس مارکٹ میں اگر ہم بات کریں پچھلے ہفتے کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سل پی نے لاسٹ ویک میں بہت ہی آپ کو اچھی اننگ دی ہے جیسے کہ لوگ کی اگر بات کریں تو ایک ایسا ٹائم بھی اس میں آیا تھا کہ یہ 0.1 5 پہ جا چکا تھا 0.1 5 0 پہ یعنی کہ ابھی تو 0.1 96 پہ ہے کچھ بہتر ہے تو یہ اس وقت جن دوستوں نے بھی بائنگ کی اور بعد میں اس میں سے نکلے انہوں نے اننگ کی لہذا مارکٹ کی خالت بہت زیادہ انسرٹن ہے اس انسرٹنٹی کا فائدہ لیتے ہوئے آپ سموت لیو پوشن سے اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کیسی لگی اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ نے ویڈیو کو پسند کیا اور اگر آپ نے اب تک ہمارے نیکس چینل المکہ ٹیک بائے اسمان حسین کو آپ نے ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کر کے اسے بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ڈیلی مارکٹ کی جو لیٹ نائٹ اپ ڈیٹ ہے وہ رودانہ کے بنیاد پر ملتی رہے اور ٹیلیگرام گروپ کو جوائن کرنا مد بھولیے گا اجازت چاہتا ہوں گے یہ ویڈیو تک اللہ حافظ